ویلکم ٹو پرگرامنگ فرنب اینڈلز سیکھا ہے اس کورس کے اندر اس کی بنیاد پہ اب ہم تیار ہیں کہ اس یونٹ کا جو پرائمری ٹاسک تھا which was to extract the first link from a web page وہ ٹاسک ہم کمپلیٹ کر سکیں سو اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کا ابھی ہم آغاز کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی web page اگر ہم کسی بھی web page کی بات کریں مثال کے طور پر یہ web page آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے which is basically comprised of some comics ایک web page جو ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ text ہوتا ہے کچھ images ہو سکتے ہیں کچھ links ہو سکتے ہیں کچھ multimedia content ہو سکتا ہے کچھ geometric shapes ہو سکتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ text لکھا ہوا ہے یہ ایک image ہے یہ بھی ایک image ہے یہ کچھ buttons بنے میں ہیں یہ سادہ text لکھا ہوا ہے اگر ہم اس text کو دیکھیں تو یہاں پہ cursor کی shape change ہو جاتی ہے that means کہ یہ links ہیں اگر ہم ان links کے اوپر click کریں تو ہم آگے کسی اور page کے اوپر سے لے جائیں گے اگر آپ یہ address دیکھیں xkcd.com slash 353 so اگر اب میں black پہ click کرتا ہوں تو میں ایک نئے page پہ چلا گیا which is blog.xkcd.com right so میں واپس چلا جاتا ہوں so that means کہ ہمارے پاس ایک web page کے اوپر بہت سے links ہوتے ہیں اور ان links کے پیشے ان کے addresses ہوتے ہیں جب ہم ان links کے اوپر click کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ جو ان کے back end پہ addresses موجود ہوتے ہیں وہ addresses access کیے جاتے ہیں ان addresses پہ جا کے ان web pages کو retrieve کیا جاتا ہے اگر ہم source میں جا کے دیکھیں اگر ہم اس پہ right click کریں اور view page source کریں مختلف browsers میں source code view کرنے کی options مختلف ہو سکتے ہیں لیکن عام طور پہ right click کر کے آپ page کا source view کر سکتے ہیں تو یہاں ایک نئے tab میں میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں visibility کو improve کرنے کے لیے ایک نئے tab میں آپ کو اس کا source code نظر آ رہا ہے تو بنیادی طور پہ ایک web page back end پہ بہت ساری html پہ مجتمل ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ مزید چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں ہمارا مقصد html کو study کرنا نہیں ہے بلکہ ایک web page سے ایک link کو extract کرنا ہے so جو html آپ کو نظر آ رہی ہے ہمیں اس کے اندر locate کرنا ہے کہ links کس طریقے سے represent ہوتے ہیں تاکہ ہم ان links کو access کر سکیں so مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے archive, what if, black, how to, store یہ ساری options یہاں پہ listed تھیں یہ سارے text یہاں پہ listed آپ کو نظر آ رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم اس پہ black پہ focus کریں تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور لنک ریپیسٹ بنیادی طور پہ ahref کے ذریعے کیا جاتا ہے again as i said کہ ہمارا مقصد html کو study کرنا نہیں ہے ہم صرف یہ سمجھیں گے کہ ایک لنک کو کیسے extract کر سکتے ہیں so the rule of thumb that we will carry with us is کہ ہمیں تلاش کرنا ہے کسی web page کے اوپر کہ ہمیں یہ particular sequence of characters کہاں پہ ملتا ہے ahref so you see this start symbol which is the less than symbol a space href right so جہاں بھی ہمیں یہ particular sequence of characters ملے گا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک لنک موجود ہے اور اگر ہمیں extraction کرنی ہے تو ہم یہاں سے اس لنک کو extract کر سکتے ہیں right پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے ایک double quote یہ double quote اور پھر یہ دوسرا double quote ان دو double quotes کے درمیان جو لکھا ہوا ہوگا وہ بنیادی طور پہ اس page کا address ہوگا as we said earlier as we saw earlier کہ ہم یہاں سے click کر کے بھی black click کر کے بھی اس کے block میں چلے گئے اور یہاں سے بھی اگر ہم نے source سے بھی click کیا تو ظاہرہ یہ link وہی ہے یہاں سے بھی ہم اس page کے اوپر پہنچ پائیں سو ہمیں بنیادی طور پہ اس particular string کو extract کرنا ہے which is the address of that particular link جو ہمیں basically link وہاں provide کیا گیا ہے اس کا جو address ہے وہ ہمیں اس کے اندر سے extract کرنا ہے تو کسی بھی link کے address کو extract کرنے کے لیے پہلی چیز جو ہمیں تلاش کرنی ہے string کے اندر سے that is this particular sequence of characters a href اگر ہم یہ تلاش کر لیں گے تو اس کے بعد start quote تلاش کریں گے جب start quote تلاش کر لیں گے تو اس کے بعد ہم یہ end quote تلاش کریں گے اور پھر start quote کی جو location ہوگی اور end quote کی جو location ہوگی اس کے درمیان جو کچھ ہوگا وہ ہمارا مطلوبہ text ہوگا وہ ہمارا مطلوبہ address ہوگا جس کو ہم نے extract کرنا تھا سو یہ concept اب ہم apply کر کے دیکھتے ہیں theoretically ہم نے یہ ساری چیزیں یہاں پہ explain کی ہیں ہم اس کو ایک quiz کے طور پر لے لیتے ہیں write a python code that initializes the variable start link to be the value of the position where the first link a href occurs in the string page refers to so پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے web page کا source code ہے اس کو ایک string میں store کر لیتے ہیں فیلال ہم بہت سادہ سے انداز میں اس کام کو کریں گے اس کے بعد اس کو ہم ذہا تھوڑا سا formal اور تھوڑا سا خوبصورت بنا لیں گے تو ہم ایک variable لیتے ہیں page اور اس کے اندر اس page کا source code جو ہے اس کو as string store کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے اس کو ideally کو restart کرتا ہوں so that we just do it afresh so maximize it and just for example میں یہاں سے کچھ part of text ہو ہے اس کو copy کر لیتا ہوں so میں نے ایک variable بنایا page کے نام سے اچھا اب ایک problem یہ ہے ہم نے strings کے بارے میں ابھی تک یہ پڑھا تھا کہ ہم نے single quotes میں بھی store کر سکتے ہیں اور double quotes میں بھی store کر سکتے ہیں اگر ہم single quotes کو استعمال کریں باہر تو اندر ہم double quotes کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ہم باہر double quotes کا استعمال کریں تو اندر single quotes کا استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس مختلف strings اس string کے اندر بھی storeڈ ہیں جہاں double quotes استعمال ہو رہے ہیں ممکن ہے کہیں ہمیں کوئی single quote نہیں مل جائے اس کا ایک آسان طریقہ جو ہمیں python میں مل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہ single quote استعمال کریں نہ دبل کوٹ استعمال کریں آپ ٹرپل کوٹس کا استعمال کریں یہ میں نے سنگل کوٹ کو تین بار ٹائپ کر دیا one two three now i press enter and i copy the string here and just for the sake of simplicity چونکہ ہم یہ link extract کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اوپر والے links اس کے اندر سے ہٹا دیے تاکہ ہم تھوڑا سا آسانی سے اس چیز کو address کر سکیں and again i press enter and i give it the triple quote again that's it so اب ہماری یہ جو sequence of characters تھا اس کو ہم نے ایک string کے طور پر اپنے پاس store کر لیا string کا نام ہم نے پیج رکھا ہے اور اس string کو ہم نے single یا ڈبل کوٹس کی بجائے triple کوٹس کے اندر store کیا ہے so just keep it as a lesson with you right اگر میں یہاں print کروں page کو تو i'll get all that text in the same form that we have stored there right okay task جو ہمیں دیا گیا تھا that was write python code that initializes the variable start link to be the value of the position where the first a href occurs in the string page refers to تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک string ہے page اور آپ نے ایک variable لینا ہے start link اور start link کے اندر آپ کو وہ location تلاش کر کے ڈالنی ہے جہاں پہ page میں پہلا a href exist کرتا ہے اب اگر ہم یہ variable page دیکھیں اس میں پہلا a href کہاں آ رہا ہے یہاں پہ right so ہمیں ایک variable لینا ہے جس کا نام ہمیں suggest کیا گیا ہے کہ ہم start link کے نام سے وہ variable لے لیں right اور اور ہمیں کرنا کیا ہے پیج کے اندر سے کچھ تلاش کرنا ہے so we write page dot find اور کیا تلاش کرنا ہے ہمیں ایک part of string تلاش کرنا ہے which starts with this less than symbol then a which is the anchor tag and then href right so ہم find method کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک string کے اندر سے ہمیں کوئی substring تلاش کرنی ہوتی ہے تو اگر وہ substring ہمیں مل جاتی ہے تو اس کی start location ہمیں return کر دی جاتی ہے ورنہ minus one return کر دیا جاتا ہے right so we find this a href as a sequence in this string page اب ہم دیکھتے ہیں کہ start link میں ہمیں ملا کیا ہے so we get 68 in that right that means کہ اگر آپ یہاں سے total number of characters count کریں گے تو یہاں تک آتے آتے اس location تک آتے آتے یہ جو character ہے یہ location number 68 پہ exist کرتا ہے کیونکہ اس سے پہلے a href string میں اور کہیں نہیں ہے so ہم start link کے اندر ہم نے store کر لیا کہ a href یعنی کہ anchor tag یعنی کہ وہ tag جو بنیادی طور پہ کسی page کے link کو store کرتا ہے وہ اس میں کہاں پہ exist کرتا ہے اب اگر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ location 68 پہ موجود ہے تو اگلا کام کیا ہے ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم نے اس particular address کو نکالنا ہے تو اگلا کام یہ ہوگا کہ ہم اس location سے آگے double code کو تلاش کریں اور جب وہ ہمیں مل جائے تو پھر اس کی location سے آگے ہم دوسری double code کو تلاش کریں اور جب وہ ہمیں مل جائے تو اس کی اس location اور اس location کے درمیان والی string کو as a slice سم اٹھا لیں اور وہی ہمارا مطلوبہ link ہوگا so یہ کام بھی ہم ایک کوئس کے طور پر آگے دیکھتے ہیں write python code that assigns to the variable url a string that is value of the first url that appears in the link tag in the string page for example page used in this test code your code should end up with url having the value this this is rather blog.xkcd.com right تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اس string کے اندر سے اس page کے اندر سے جو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے یہ جو content نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم نے start link کا جو location ہے وہ extract کر لی ہے find کر لی ہے ہمیں اس کے اندر سے یہ جو link ہے اس کو تلاش کر کے نکال کے ایک variable url کے اندر store کرنا ہے right i hope you got the task that we need to do in simple terms ہمیں یہ address نکال کے ایک variable کے اندر store کرنا ہے اس variable کا number ہمیں suggest کیا گیا ہے کہ ہم url رکھ لیں یہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس location کو identify کریں اس location کو identify کرنے کا طریقہ ہم ایک variable لے لیتے ہیں start quote کے نام سے write اور ہم لکھتے ہیں page.find ہمیں تلاش کیا کرنا ہے ایک double quote تو ہم اس double quote کو single quotes میں close کر لیتے ہیں right single quotes indicate that we are finding a string and that string is basically comprised of a single character that is a double quote which is this one اور double quote زائرہ string میں بہت ساری جگہوں پر exist کرتی ہے تو ہمیں کون سی double quote تلاش کرنی ہے جو اس location سے آگے پہلی double quote ہے تو اس location کا address ہمارے پاس موجود ہے جہاں ہم نے ابھی تلاش کیا start link کے اندر اس کا address ہم نے already معلوم کر کے store کر لیا ہے تو ہم یہاں پہ start link کو as position indicator provide کر دیتے ہیں اب یہ والی line ہمیں بنیادی طور پر کیا تلاش کر کے دے گی کہ page کے اندر اگر ہم start link پہ موجود location سے تلاش کرنا شروع کریں تو پہلی double quote کہاں ہم نے یہ double quote جہاں بھی ملے گی اس location کا index start code کے اندر store ہو جائے گا تو اگر ہم ایسے نکیڈ آئی سے دیکھیں this should be this is 68 69 70 71 72 73 74 75 and this should be at 76 so let's just find it out if start code contains this address correctly yes it has found that address کہ اگر آپ start link سے شروع کریں یہ نہیں location number 68 سے تلاش کریں تو آپ کو پہلا double quote location 76 پہ ملتا ہے اب ہمیں دوسرا double quote بھی تلاش کرنا ہے چونکہ ہم اس start quote سے شروع کریں گے اور اس end quote تک کے درمیان جو کچھ ہے وہ ہمیں الہتہ کرنا ہے تو ہم ایک اور variable لے لیتے ہیں اس کا نام رکھ لیتے ہیں end quote right and again we write page dot find اور find ہمیں پھر وہی کرنا ہے ایک double quote کو find کرنا ہے اب اب ہم کہاں سے شروع کریں گے ظاہر ہے کہ یہ location تو ہم نے find کر لی اب ہمیں اس سے آگے دیکھنا ہے کہ اس سے آگے پہلی double quote کہاں آتی ہے so for that it would be fair that we give it the address start quote اب اگر ہم start quote دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ location 76 سے تلاش کرنا شروع کرے گا لیکن location 76 پہ تو already double quote پڑھی ہوئی ہے ہمیں وہ تلاش نہیں کرنی تو to make it correct we will write start quote plus one کہ جو start quote کی location ہے جہاں پہ پہلی double quote آپ کو ملی ہے اس سے ایک کریکٹر آگے جا کے اسے تلاش کرنا شروع کریں تاکہ وہی جو double quote ہے وہ دوبارہ آپ تلاش نہ کر لیں بلکہ اس سے آگے والی double quote کو آپ تلاش کر پائیں right so in this case this was at 76 78 79 80 81 82 83 84 so on right so یہ تھوڑا سا آگے جا کے ہمیں یہ end quote ملتی ہے we just check out the address of this right so we find this end quote at location 97 تو اب ہی تک ہم نے کیا کیا ہم نے جو web page کا وہ chunk تھا اس کا source code تھا اس کو ایک variable page کے اندر store کر لیا پھر اس کے اندر سے چکے ہمیں ahref کو تلاش کرنا تھا تو ہم نے page.find کی مدد سے ahref کو تلاش کیا پہلا ahref ہمیں مل گیا اور اس کی location ہم نے start link میں store کر لی پھر ہم نے start link سے شروع کر کے پہلی double quote تلاش کی right وہ double quote ہم نے تلاش کر لی اس کی location ہم نے start quote ایک نامی variable میں store کر لی پھر اس کے بعد اس سے آگے مزید ہم نے ہم نے بڑھ کے ایک دوسری double quote تلاش کرنی تھی چونکہ دوسری double quote اس ah address کو ah کے کے end کو indicate کرتی ہے تو ہم نے اس کو start quote plus one سے تلاش کرنا شروع کیا تاکہ ہم اسی ڈبل کوٹ کو دوبارہ تلاش نہ کر لیں بلکہ اس سے آگے جا کے ڈبل کوٹ آئے اسے تلاش کر پائیں اور اس کی location کو ہم نے end quote میں store کر لیا تو 76 is the location where this address starts 76 in fact it starts at 77 76 پہ quote ہے quote address کا حصہ نہیں ہے so 77 سے لے کے 97 actually 96 تک جو string ہے وہ ہماری مطلبہ string ہے so ہم یہ کہہ سکتے ہیں that url is equal to page start quote plus one سے لے کر end quote تک جو string ہے وہ ہمارے url کا حصہ ہوں گی so we just print out this url to see if we have found our required part of string so we found that http colon slash slash black dot xkcd dot com right so اس لائن کو بھی ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ کیا لکھا کہ page ہماری string تھی اس string کے اندر سے ہم نے ایک slice اس اٹھانا تھا جو کہ slice یہ بھالا ہے تو start location ہم نے کیا بتائی start quote plus one start quote میں کیا ہے 76 76 location کونسی ہے یہ اور یہ characters address کا حصہ نہیں ہے تو 76 plus one سے ہمارا address شروع ہوگا تو ہم نے لکھا start quote plus one اچھا اسی طریقے سے end quote میں ہمارے بس 97 ہے end quote یہ location 97 پہ exist کرتی ہے اس case میں ہمیں 96th location تک کا character چاہیے right 97 نہیں چاہیے لیکن ہم نے end quote minus one نہیں لکھا ایسا ہم نے کیوں کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ہم end location بتاتے ہیں اس end location سے ایک پہلے تک کی location کو access کیا جاتا ہے وہ location اس میں included نہیں ہوتی لہٰذا جب ہم 97 کو end location کے طور پر specify کریں گے تو automatically 96 location تک کے کریکٹر کو ہی access کرے گا so this way we have extracted the first link from a given web page from a seed page so اگر ہم پہلے link کو extract کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم اس سے آگے مزید بڑھ کے باقی تمام links کو بھی extract کر سکتے ہیں جو کام ہم second unit میں کریں گے اور پھر ان تمام links کو جنہیں ہم نے extract کیا ہے ان links پہ جا کے ان pages کو visit کر کے ان کے اوپر موجود links کو بھی مزید extract کر کے crawling کو continue کر سکتے ہیں جو کام ہم third unit کے اندر continue کریں گے so this was it ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے اس کو apply کر کے ہم اپنا پہلا کام complete کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ہمارا پہلا objective یہ تھا کہ ہم کسی بھی seat page سے کسی بھی given web page سے کسی بھی page سے جہاں سے ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں شروع کرنا چاہتے ہیں اپنا سفر اس کے اوپر موجود پہلے link کو extract کر پائیں تو وہ پہلا link ہم نے extract کر لیا ہے so you should feel happy about it if you have any questions if you have any problems you can share those problems with me i hope we will find a solution for those jshm میرے منزی مours